امیت کرتا ہوں آپ سب بھئی خیر خریت سے آنگے تو ماشاءاللہ بیتل جوڑا بڑا خوبصورت ہے اور جو ان کے انہر ہیں دو بندے ہیں اور ان کو کچھ محبوب بھئی جو ہے نا پشاور سے آیا ہے اور ان کو انعامات دے رہے ہیں تو محبوب بھئی سے کچھ پوچھیں گے لوگوں کو کیا محصد دینا چاہتے ہیں شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی شوق بھی کرے اور حالان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوث کی مفہوم بھی ہے کہ بکریا پالو اور اس میں برکت ہے تو یہ بندہ پالے بھی اور شوق بھی کرے کاروبار بھی کرے تو منافع بھی ہوگا اور ساتھ جو ہے نا اس کو ثواب بھی ملے گا تو یہ بہت برکت کام ہے اور اس سے بہت کچھ مل جاتے بندے کے اندر آج ہی زیادہ جاتی ہے غروتہ قبر بندے سے چلی جاتی ہے تو ابھی یہ صدر صاحب کو یہ ٹرافی دے دیتے ہیں یہ اپنے ہاتھوں سے دو نا اچھا صحیح میں اپنے ہاتھوں سے دے دیتا ہوں یہ ماشاءاللہ صدر صاحب آپ کے وآلیکم السلام یہ لے لو آپ ٹرافی کو ہاتھ لگا لو بکرہ انہوں نے ہاتھ میں نہیں آرہا یار ہاتھ لگا لو در دکھا دو بس یہ صدر صاحب نے ٹرافی لے لیے اور اسلام علیکم لوگوں کو میسے دینا جاتا ہوں انشاءاللہ فائدہ ہی اس کرو بار جانور پالن جانور رکھنے بہت سارا فائدہ ہے اور یہ اپنی ٹرافی جو ہے نا اپنے بڑے بھائی کو دے دو بڑے بھائی کو ہاں بلال بھائی یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں اور بلال صاحب کیا لوگوں کو میسے دینا چاہتے ہو آپ میں یہ میسے دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پالیں جانور اور انشاءاللہ بہت منافع ہے ان میں صرف پاکستان کی کوئی بھی نسل پالیں شوق شوق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو چیز کا آپ کو شوق ہے انشاءاللہ وہ چیزیں آپ دکھاتے رہیں گے اگلی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں راجنپوری کی اسلام علیکم صدر بھرادہ سارے جو آنے کو سلام دے گیا ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں بھائی سابر دا بھائی محبوب دا انہیں میں کوئی نام دے ویڈی تھی ہے انشاءاللہ یہ ایک ویڈیو بڑے دے میں ایتو سا بھرامے دے مقصد ذہن دے ویچ سننا طریقے لے کام کو پالان کی دے مقصد یہ چیزیں کروبار ہے برکت بہو ہے لوگ سہود ہیں دوبائیں آج ویڈیو بھائی سابر نے بڑھے کوئی دوبائی تو آئے گئے میں نے ویڈیو لگائی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کیونکہ خوبصورت جانور دکھاتا ہوں میں اور محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو ابھی بھی اتنے خوبصورت جانور آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ وہ سیل ہو جاتے ہیں مکمل تفصیل ویڈیو میں دوں گا اور ویڈیو آپ پوری دیکھیں ٹھیک ہے تو میری یہی روکویسٹ ہے آپ ایک پیارا سا لائک اور نیچے کمنٹ کریں باقی اپنی رائے کا اظہار دیں اور اس ویڈیو میں اتنے خوبصورت جانور آپ کو دکھاؤں گا دو بچوں والی بکری اور دو گبن بکریاں پانچے پٹھے ہیں ایک دو چھوٹے بکرے بھی ہیں اور دو چار بچے بھی ہیں چھوٹے والے وہ آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے باقی ایک میری روکویسٹ ہے اس ویڈیو کو ایک اچھا سا پیارا سا لائک اور کمنٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیا کریں تو آئیے چلتے ہیں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرتے دس پندرہ جانور ہے بڑے خوبصورت اور بہت ہی پیاری چیزیں ہیں تو وہ آج آپ لوگوں سے شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کو ایک اچھا سا لائک ضرور کریں کیونکہ اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے بہت شکریہ آپ کے تاؤن کا اور ویڈیو دیکھتے ہیں بڑی دل چسبی سے اور شوق بھی کر رہے ہیں آپ کروبار بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح ہم بھی آپ لوگوں کے شوق کراتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو محمد کرتا ہوں تمام بھئی خیر خریت سے ہوں گے آج آپ کو بہت ہی زبردست لاڑ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں ایک بچوان لی ہے اور دو گبن ہیں اور باقی پٹھے ہیں اور چھوٹے بکرے ہیں زبردست لاڑ ہے اور بلکل خوبصورت تو اگر آپ کو چاہیے شوق ہے تو یہ شوق ہے شوق ہے وہ کہتے ہیں نا کوئی پیسے نہیں ہے یہ جو جانور ابھی آپ کو دکھاؤں گا نا کیمرے میں ابھی آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ جو اصل یہ دیکھیں نا لال بکری ہے بلیک بچے ہیں اصل بات ان کے اوپر یہ ہوتی ہے جب بکری کے اوپر جس طرح کا بکرا چھوڑیں گے نا اور بریڈر بچے سیم ویسے ہی آئیں گے جو بیتل بکریوں میں خاص بات ہے نا پاکستان میں لوگوں نے شوق کیا ہوا ہے اور زیادہ جیسے وائٹ بکری کے اوپر جو ہے نا اور بلیک بکرا چھوڑتے ہیں بکرے بھی بلکل وائٹ آتے ہیں بریڈر حالا کہ بلیک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ قزرتی نظام ہے الحمدللہ یہ دیکھیں نا لال بکری اور بلکل بلیک ان کو یہ نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ ہوگا یا کوئی دھاگ ہوگا یا کوئی دھبا ہوگا جوڑے کو ان کی ایک ابھی سے جو ہے نا ان دونوں کی لمبائی چیکریں دھوم ماشاءاللہ دونوں نعرہ مادی ہیں ایک نعرہ ہے اور ایک مادہ ہے جو اس کا دودھ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیکن خوبصورتی اور مقابلوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور مینچی نسل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو پہلے جانور دکھاتے ہیں ان کی خوبصورتی اور حسن باقی ہے آپ کو ملیں گے صدر بھئی سے اسے میرا ریپرینڈ سے آپ نے کہنا سابر بھئی نے نمبر دیا ہے باقی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ جتنا ڈسکونٹ ہو سکے گا کرے گا انشاءاللہ میں اسے بتا دوں گا باقی نمبر تو آپ لوگوں کے پاس ہوگا صدر بھئی کا باقی مزید معلومات کیا لیں 03444810419 ہر بندے کے پاس یہی نمبر ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو پہلے جانور چلا پھر آگے دکھاتا ہوں اس میں بکرے بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں تو باقی جو بھگ گئے تو بھگ گئے جو نہیں بھگے ہوں گے پھر بھی آپ مزید معلومات اسے لے سکتے ہیں صدر بھئی سے یہ تھوڑا چلا پھر آگے دکھاؤ یار بکریاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت لات ہے ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں اس میں چھوٹے بکرے بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں بلکل چھوٹے اور زبردست ماشاءاللہ لاٹے جانو رکھیے آپ چیک کریں 0344 6410419 والے نمبر پہ اب بھی رابطہ کریں کیونکہ پھر یہ چیزیں آپ کو پتا ہے پہلے بھی میں نے کتنی ساری ویڈیو لگائی ہیں جانور سارے سیل ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے یہ چیزیں ملتی ہیں تو باقی شوق بھی کریں اور اپنا کاروبار بھی کریں صدر بھئی سے جتنا جلدی آپ رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں مل جائیں گی نہیں تو سوری یہ گبن ہے گرنٹی کی اس میں اور کون سی گبن تھی دانتوں میں دون دی ہے ماشاءاللہ لیک بھی چکی ہے یہ دیکھیں ایک دانت اب بھی نکالا ہے ایک بار اس نے بچے دیئے ہیں باقی جتنی مزید معلومات ہیں صدر بھئی سے نگ بھی آپ نے پوچھ لینے ہے سیٹ میں نر کتنے ہیں مادی کتنی ہے اور اس ویڈیو کا حوالہ بھی آپ لوگوں نے دے دینا ہے مزید معلومات جتنی بھی ہوگی آپ کو صدر بھئی دے گا اور اس میں پٹھیں بھی اور بڑے بھی کل میں نے لگائی تھی دس بارہ پٹھیں تھی وہ ساری سیل ہو گئی تھی بلیک کی کچھ دن پہلے ایک بڑا بکرہ تھا اور کچھ چھوٹے بکرے تھے وہ لگائی تھی پوسٹ وہ بھی سیل ہو گئی اصل میں ایک آپ لوگ نہیں ہیں دیکھنے کے لئے ہمارے پاس ایک مثال ہے ایک دن میں چار ہزار پانچ ہزار یا فیس بک پہ پچاس ہزار لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں صریف پچاس ہزار میں سے آپ یہ دیکھیں ہزار بندے میں سے دس بیس لوگ تو شوقین ہوتے ہیں نا تو وہ پھر رابطہ کار لیتے ہیں اپنا سودہ جلدی میں مناسب پرائس میں بنا لیتے ہیں تو باقی آپ اس سے معلومات بھی کریں اور انشاءاللہ ڈیل کریں آپ کو جتنے چاہیے یا ساری لات چاہیے یہ گنتی کر کے وہ آپ کو بتا دے گا تو یہ آپ کو دودھ دکھا دوں اس کے بعد مزید معلومات آپ نے اس سے لے لینی ہے اور ما شاءاللہ مین چیز نسل ہے ان کی دم دیکھیں نا ابھی سے بکری کی اور بچوں کی دم ما شاءاللہ بڑی خوش آئیے مجھے پساند آئیے کیونکہ خوبصورت جوڑا ہے جس بکری کے بچے نہیں ہوتے وہ پھر ٹانگیں مارتی ہے نکھرے کرتے یہ دیکھیں نا کسی نے نہیں پکڑا ہوا لوگ منڈیوں میں بھی فراد کرتے ہیں بچے اور بکریوں اور بیجتے ہیں پھر لوگوں کے لیے بہت زیادہ بڑی خوبصورت ما شاءاللہ چیز ہے باقی وہ تو نصیب میں ہوں گی جو بھی بھئی لے جائے گا اللہ پاک اس کے نصیب میں کرے بس باقی اس ویڈیو کو ایک میں روزانہ کی طرح بولتا ہوں لائک اور کمنٹ ضرور کریں دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کریں فوجی کلر میں بھی آپ کو صدر بیش سے رابطہ کریں یہ جانور مل جائیں گے یہ ہیں ٹوٹل آٹھ جانور ہیں بڑے خوبصورت انٹیک چیزیں ہیں یہ تھوڑا سہی در کریں یار ان کے چہرے تین بکرے ہیں وہ والے جو ایک ہونے پہ نا باقی یہ پانچ یہ الگ بکری ہیں ماشاءاللہ فوجی کلر میں بڑی خوبصورت اور زیادہ تر لوگ شوق کرتے ہیں الحمدللہ بڑے خوبصورت جانور رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو تھوڑا سہ چلا ہے صدر بی کا نمبر تو ہر بندے کے پاس ہوگا یہ اصل میں پٹ میں جو ہے نا یہ جب جوان ہوتے ہیں نا بڑے خوبصورت جانور لگتے ہیں چلا یار ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں کلر آپ ان کے چیکر ہیں یہ تین بکرے تھے اور یہ پانچ بکری ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بڑے خوبصورت کلر ہیں فوجی کلر میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور یہ ٹوڈل آٹھ پیس ہیں اور اس کا نمبر ہے 034810419 تھوڑا چلا یار ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ماشاءاللہ بہت زبردہ سیٹے بیتل والا بھی اور یہ والا بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھے جانور لگ گئے ہیں امرت سری بیتل میں آتے ہیں اور یہ تین مادی اور تین نار ہیں اور بڑے خوبصورت ماشاءاللہ ہر قسم کے جانور اس وجہ سے آپ کو کلپ دکھا رہوں تاکہ کوئی پانچ چھے بھی لیتا ہے اس وجہ سے یہ ویڈیو تین بکرے اور تین بکری ہیں اور باقی بھی میں نے آپ کو لاتیں دکھائی ہیں یار ایک کے کر کے چھوڑ دو ان کو یہ نمبر وان پہ بکری آ رہی ہے اور یہ نمبر ٹو پہ نمبر تھری اور نمبر فور پہ یہ بکر آ رہے ہیں چار اور نمبر پانچ پہ بلیک ابلک آ رہے ہیں نمبر پانچ پہ بڑا خوبصورت چل یار چھوڑ دیں ٹھیک ہے جھالا اور نمبر چھے پہ یہ آگیا ماشاءاللہ بلکل اوریجنل اس کے لمبائی چیکر آیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی دوم اوپر کریں یہ دوم بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس جانوروں کی لات صدر بھئی کے پاس کھڑی ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور یہ بھی انٹیک چیزیں ہیں ابھی تک یہ نہلائیں نہیں ہیں اور جب نہلائیں گے ان کا کلر ماشاءاللہ پھر آپ دیکھنا بڑی خوبصورت اس میں ایک بریڈر ہیں اور باقی بکری زیادہ دیتی ہے اور پرائس میں یہ انتہائی مناسب ہیں آپ یہ نہ سمجھنا مہنگی ہوں گے یہ بیس ناگ ہیں توٹل اور آپ کو انشاءاللہ بلکل مناسب پرائس میں یہ بیس ناگ آپ کو مل جائیں گے ایک بکرہ اور انیس بکری ہیں توٹل بیس ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے صحت بھی دیکھیں اور چیز بھی چیک کریں لات بھی صدر بھئی کے پاس کھڑی ہے بیتل ابلک ناگرہ اور شیرہ پرنٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو راجنپوری آپ کو میں نے دکھائی تھی اس کو ہم نے چارہ ڈال دیا ہے اور اس سائیڈ پہ ٹیڑی بکریاں کڑی ہیں صدر بھئی سے مزید معلومات آپ لوگوں نے لے لینی ہے اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سیٹے آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر نسل کا جانور اور خوبطورتی میں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک جانور رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ راجنپوری کا جو میں نے بتایا تھا یہ ہم نے چارہ وغیرہ ڈال دیا ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں بڑے شوق سے یہ کھا رہی ہیں پہلے نمبر پہ بکرہ کڑا ہوا ہے اور جو ابلک ایک دو کھڑیوں ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے جانور وہ ہیں ایک دو جانور دوسرے ایڈ ہو گئے ہیں اور گھاس وغیرہ کھلا رہے ہیں اس سائیڈ پہ ٹیڈی کھڑی ہوئے ہیں ٹیڈی بکی بھی معلومات آپ نے صدر سے لے لینی ہے اور انشاءاللہ ایک پیارا سا اچھا سا لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور بھی مزید اچھی ویڈیو اور اچھی معلومات آپ کو سابر گوڑ فارم ڈیرا غازی خان کی طرف سے آپ کو ملتی رہے گی آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے یہ میں نے ویڈیو لگائی تھی اور جو مہمان آئے ہوئے ہیں سپیشل اپنی گاڑی پہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہ جانور کہاں پہ لے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ٹوکن وغیرہ کرا دیا تھا تو آج آئے ہیں اپنے جانور لے کے جا رہے ہیں اور بھائی سے ملاقات کراتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم السلام کیا لے بھائی ٹھیک ہو بالکل ٹک ٹاک آپ کا نام کیا ہے بھائی میرا نام عابد ہے عابد بھائی کان سے ہوا جی ہم مردان سے آئے ہیں مردان کون سے گاہ سے مردان یہ شیخ ملتون سے آئے ہیں تو کتنا عرصہ آگے بیٹو دینک دینکے شوق کیا ہے یہ ٹائم زیادہ ہو گیا بہت زیادہ شوق ہو گیا تا سابر بھائی سے ہمیں آ رہی بات بھی ہوئی تھی صحیح ہے اور آ جائیں بہت اچھے بکرے ملے ماشاءاللہ اور بس ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں مردان مردان کون سے گاہ پہ لے جائیں گے شیخ ملتون کے سیٹ پہ پورا اڈریس بتایا دوستی آ رہے ہیں جانور دیکھنے کے لئے اچھا انشاءاللہ آئیں گے یہ مردان یہ ہمارا جگہ پڑتا ہے خاص مردان میں ہی پڑتا ہے پچھتا ہمیں بتا دیں آپ جہاں پہ اڈریس ہے دوستی آ رہا دیکھنے ہاں ہمارا خاص مردان شیخ ملتون میں ہمارا اڈریس پڑتا ہے ٹھیک ہے اور ہم ابھی اسی جگہ اس کو لے کے جا رہے ہیں یہ در آ کے کسی قسم کا مسئلہ پر شاہد ہے نہیں بہت خوشی ہوئی اچھے لوگ ہیں یہاں پہ اور بہت میمان نوازی کی ان لوگوں نے آپ کے پسند کے جانور بلکل پسند کے جانور ملے بہت خوبصورت جانور نہیں اسی گاڑی میں تو نہیں آئیں گے انشاءاللہ کوئی پک اپ کریں گے اس میں لے کے جائیں گے ماشاءاللہ اس کے علاوہ دو اور بھی ہے دو اور بھی ہے کتنا ٹائم لائے گاڑی میں اپنی گاڑی میں تقریباً سو چھے گھنٹے کیسا کچھ لگا ہے موٹر ویس ہے موٹر ویس ہے جی جی لاہور والے موٹر ویس اڈھارک آیا ہے یہاں پہ گوٹ فارم گوگل میں سرچ کر کے یہی پہ پہنچ جاؤ گے جانور بھی صدر بھئی سے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ مل جائیں گے سارے خوبصورت صحت مند اور ان کی دس ماہ یارہ ماہ اور نو ماہ کیونکہ بڑے سائز کے ہیوی جانور ہے صرف تین مہینے خوراک ڈالیں اور ماشاءاللہ ڈبل ہو جائیں گے یہ جانور دانتوں میں سارے کھیرے اور بلکل خوبصورت لارڈ ہے اور مزید معلومات صدر بھئی کا نمبر بتا دوں زیرو تین سو چھیالیس اٹھونجہ دس چار سو انیس اور یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ دانتوں میں جتنے بھی ہیں ٹوٹل کھیرے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں صحت مند بھی ہیں سارے دو بچے اور ایک بکری اس کی پرائس پوچھتے ہیں اس کے علاوہ میں نے مارکیٹ میں اور بھی جانور بہت زیادہ دکھانے اور اس کے نیچے دونوں مادی ہیں ٹھیک ہے بھئی اس کی کیا پرائس ہے ایک لاکھ مانگ رہا ہے دو بچے ماشاءاللہ بلکل وائٹ یہ دیکھیں یہ جوڑا ماشاءاللہ اس کے نیچے اور بکری کا چہرہ بھی آپ چیک کر لیں خالص بریڈر ماشاءاللہ سے یہ سونے والی ماشاءاللہ اس کا حوانہ آپ چیک کریں بکری کا ماشاءاللہ بہت بڑا حوانہ اس بکری کا یہ آپ دیکھیں سونے والی اس کی کیا پرائس ہے پینس سٹھ اس کے کیا پرائس ہے نوے ہزار ہے فائنل 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 پنجتر ہزار اس کو تھوڑا چلا پھر آگے دیکھو یہ فائنل ستر ہزار پہ کی دے رہے ہیں بڑی خوبصورت بکری یہ دیکھیں یہ جوڑی کے کیا پیسے ہیں انہیں ایک لکڑا ہزار پہ جوڑی ایک بچہ ایک بچے ایک بچے یہ آپ دیکھیں اور ایک کے ساتھ بڑا بچے اور ایک کے ساتھ چھوٹا بچے بلکل پیور بچے ہیں اور اس والی کا چھوٹا بچے اور جو سامنے والی ہے اس کا بڑا بچے پچھ پنج 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 ہزار پر کی دے رہے ہیں ابھی ان کا دودھ اگر آپ کو چیک کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو بہت زیادہ مقدار میں جانور دکھانے ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اس کے چھوڑ دو چھوڑ دو یہ بچے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بچے ہے اس کے نیچے ٹھیک ہے چڑھاؤ جالک یہ دوسری بکری کی جالک اتارو یہ چھوڑا بچے ہے اس کے ساتھ اور اس کا حوانہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تقریبا ڈیٹر دودھ دے رہی ہیں آرام سے ایک بکری ٹھیک ہے چڑھاؤ جالک یہ ماشاءاللہ خوبصورت تین بکری ہے ان کی کیا پرائس ہے کتی پیس نے ترناید ہے دو مانگ رہے اس کے کیا پرائس ہے پینتیس پینتیس مانگ رہے بچوں کے علاوہ دودھ ہے تقریبا ڈیر لیٹر تک اس بکری کا بڑی خوبصورت بکری ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ جوڑا ہے ایک نار اور ایک ماد ہے کتنی پرائس ہے کتنا پن من جال پچ پن مزید ڈسکونٹ ہو جائے گا اچھے والی بکری ہے کارگو پر لوگ آپ کو یہی مہنگ دے رہے ہیں باقی اس کے علاوہ یہ بکری ہے خان بیس کی تھیل ہوتا رہے یہ بچہ بچہ بڑی خوبصورت ہے اس بکری کے ساتھ اور اس کا دودھ آپ کو چیک کر رہے ماشاءاللہ بڑے تھن میں اور بڑا ہمانہ یہ دیکھیں اس کا ہمانہ بڑی خوبصورت بکری ہے یہ کتنے کی دے رہے پچ پن مانگ رہے 35 تک یہ دے دے گا بڑا خوبصورت بکر ہے ماشاءاللہ منڈی میں آپ یہ چیک کریں بلکل نیاب چیز ہے بیس کے کیا ہزار والے کبھی چہرہ آپ چیک کریں اور ڈیر لاک والے کبھی اس کی لمبائی زیادہ ہے اور اس کی جھالر اور گردن زیادہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت لا جواب جوڑا ہے ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھیں بڑا خوبصورت بچہ ہے اس کی کیا پرائس ہے اسی ہزار اس کی گلابی بچہ ہے ماشاءاللہ گلابی ہونٹ ہے چھوڑ دیں اس کی سائیڈ دیکھاؤ دوسری پاسک یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی نیاب اور بڑی خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ یہ بچہ دیکھیں تانگیں بھی مضبوط ہے اور چہرہ ادھر کر بڑی خوبصورت بکری ہے ماشاءاللہ ہیرے ہیں اس کا حوانہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ بکری کا بڑا خوبصورت اس کے بچے ادھر کرو اور دو جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بلکل ہیرے ہیں اور یہ آپ بچے چیک کریں ماشاءاللہ مارکیٹ میں جو بکری کے ساتھ ہے نا یہ بچے جوڑا دودھ بھی چہرہ اوپر کرو یار دونوں کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جوڑا آپ دیکھیں تو صحیح اللہ پاک نے بنایا ہے اور اس کے تھان باہر نکالو بچوں کو ایسے پکڑو بچے سامنے کرو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور یہ جوڑا ہے ماشاءاللہ اور بکری اور بچے چیک کریں ان کی کیا پرائس ہے ایک لاکھ تیس ہزار پہ کی بکری مارکیٹ میں بڑی خوبصورت بکری بچے تھوڑا سیٹ دیکھاؤ ان کی چہرے ناک یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کے خوبصورت چہرے اور ہونٹ دیکھیں آپ پرائس تو آپ کے سامنے مہنگ ہے لیکن چیز ماشاءاللہ بلکل وی پی اس کے چہرہ بکری یہ نکوڑا آپ چیک کریں بکری کا خان بھئی ادھر ہو جائیے دیکھیں ماشاءاللہ بکری اور بچے دیکھیں ماشاءاللہ آپ خود حیران ہو جائیں گے بڑے خوبصورت سیٹ ہے یہ چار جانور کے کیا پرائس مانگ رہے ہوں پہ یہ پنچاس چار بچے دے رہے بڑے خوبصورت بچے چار یہ بچے ان کے کیا پرائس ہے ایک لاکھ کے یہ اور یہ اسی ہزار پر کے چار دے رہے تو دیکھیں بڑے خوبصورت بچے ماشاءاللہ سے پانچ بچے یہ ہیں بڑے خوبصورت ایک لاکھ تھی اس مانگ رہے ان کا اور اس مختلف ہیں ان کیا پرائس ہے پٹے کی کتنے 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 دے رہے ہو ہے 35 35 ہزار کا دے رہے بچہ بڑا خوبصورت اور لا جواب اصل چیز ہیں آپ کے سامنے اور یہ تین بکرے ان کی پرائس بھی پوچھتے منڈی میں کیا مانگ رہے ہیں کتنی پیس پیس صورت ہے تین یہ اور ان کی پرائس بھی پوچھتے کیا مانگ رہے ہیں انہیں کتنی پیس رہے دیں پنچ ہزار فینل 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 یہ پنت 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 آلیس کی یہ بھی تین دے رہے بڑے خوبصورت انہیں کتنی پیس ایک منٹ کتنی پیس ساٹھ مانگ رہے فینل اور خصی دانتوں میں دوند اور کلر بڑا خوبصورت چہر دے رکھو اس کا یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کلر ہے اور اس کا ڈیزائن آپ دیکھیں بکرے کا بڑا خوبصورت ہے اس کے ساتھ ایک بچہ اس کے کیا پیسے ہیں پیسے داس ماما ہی کتنا داس ماما اسی ازار اسی ازار پی بڑا خوبصورت اور اس کی پیس اسی ازار پی مانگ رہے کتنے پی مانگ کتنا پچ پین بچہ کون سے بچہ چھوٹے ہو لی اس بچہ کیا پرائس ہے اس کا پی تیس پی تیس اس کا مانگ رہ پچ پن ازار ایک بچے والی مانگ رہے بڑی خوبصورت بکری ہے اس کا حوانہ دیکھیں انہیں کتنے پیس ہیں پینتیس ہزار رپی مانگ رہے مزید ڈس کونٹ ہو جائے گا کے لیے دودو علی بچوں علی بکری ہیں اس کے ساتھ دو بچے ہیں اور اس کے ساتھ بھی میرے خیال سے دو بچے ہیں ساتھ ساتھ ہزار کتنا بکری ہیں دس اور بچے ہیں فائنل کتنے کتے دو بس فائنل ہے گھاٹ کھین ہے گھاٹ کھین فائنل ساتھ ساتھ مانگ رہے ہیں بچے اوپر کرنا اس کے دو یہ بچے گھلابی بچوں والی بکری آج ویسے کتنے مانگ رہے ہو ساتھ ساتھ ہزار ویسے پنجتر پنجتر ہزار مانگ رہے اس کے ساتھ دو ہیں اور باقی یہ بھی کھڑی ہوئی ہیں دس بکری لے کے آئے منڈی میں اور سب کے ساتھ دو دو بچے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لات ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ آپ کو آئیے چلتے ہیں سستے والی بکری بکری بھی دکھاتا ہوں گا یہ بچوں والی جوڑی ہے اور اس کے ساتھ میرے خیال چھے بچے ہیں ان کے ساتھ کتنا پیس انہیں ایک لاکھ اسی ازار ایک لاکھ اسی ازار پی چھے بچے اور دو بکری فینل کتنے کی ہے فینل ڈی لاکھ یہ والی کتنے کی ہے یہ پینتالیس ہزار کی دو بچوں کو ساتھ دے رہے ہیں اور لیکن یہ بڑی خوبصورت لاٹ چھے بچے اور دو بکری اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سیٹ ان کے پاس اور پیڑی بکری اور ایک بچہ ہے اور یہ دودھ ہے اس کا انہیں کتنا پیس ہیں صرف پینتالیس ہزار یہ والی کتنے کی ہے یہ پچیس ہزار کی فینل والی یہ کتنے دی ہے پچیس ہزار کی دودھ والی بکری ہے یہ آپ دودھ فیکر کریں بکری کا اور اس کے علاوہ یہ بھی پیس کی پرائس مانگ رہے یہ بچہ آپ چیک کریں باقی سائٹ پہ بکری سستے والی ہے اور تیس ہزار کی بچوں آلی ہے پینتیس کی ہے اور پچیس پچیس ہزار والی بچوں آلی یہ کون سے بچوں آلی بکری ہیں کتنے بچے ہیں کتنے کی ہے اس کا پچیس ہزار یہ جوڑے والی ہے بھئی نے کتنا پیس دو بچے اور پچ پن ہزار پیس کی پرائس مانگ رہی بکری تو اس کے علاوہ یہ کچھ پچیس تیس ہزار والی ہار قسم کی منڈی میں ماشاء اللہ بکری ہیں یہ آپ دیکھیں اور بڑی خوبصورت بکری آئی مارکیٹ میں ماشاء ستون شہ آزار ستون جہ آزار ستون 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 چھ ستون تیار ماشاء اللہ س اور یہ لات کھڑی ہو ہے اس لات کی پرائس پوچھتے ہیں سار سون آل ہیں بچوں والے بھی ہیں اس نے دو بچے دیا ہے یہ اس لات کی کی پرائز مانگ فائنل بتیس بتیس آزار مانگ رہے سونے والی بکریاں گرنٹی شدہ ایک تو اب سو پڑی ہے اور کچھ ہو تین بچوں آتی کس بکری کے ہیں میں آئی بھائی میں ہکمین اور یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ کون سے بکری ہے کتے پیسن 35 پینتیس 35 مانگ یہ بہت پرانا پاری ہے اور اس سے معلومات کرتے ہیں کیا اللہ سر ہمارا روز روزی روٹی ہے ہم اپنے علاقے کا ممبر بھی ہے یہ ہمارا روزی روٹی حق حلال